ان کے ملا اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کرنے کی خبر آئی اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ درجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے ہائی کمشنر کو مشاورت کے لیے واپسی انہوں نے اس کی ان کی طلب کیا اور ساتھی انہوں نے یہ بات بھی براور کرا دی ہے کہ پاکستان اپنے سفارت کاروں کے حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپنس اینلسٹ ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے پاک ویمن کو اپنا وقت دیا نادر میر صاحب ہمارا پاکستانی سفیر ہماری ترجمانی کے لیے کسی ملک میں جاتا ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ لیکن اگر اس ملک میں اس کو سیکیورٹی نہ دی جائے وہ خود کو محفوظ نہ سمجھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سفارت کاروں کو حراسہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں کیا سٹیپ لینا چاہی ان کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنا سفیر واپس بلا لینا چاہیے یہ اس کا مختصر جواب ہے کہ جب وہ آپ کے سفیر کے ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ آپ نے دیپلومیٹک مشن کے ساتھ جو جنیوہ کنوینشنز اور گلوبل رولز جو ہیں اس کے مطلق دیپلومیسی کے مطلق سفارت کاری کے مطلق بلکل کلیر ہیں تو اس کے خلاف جب ہندوستان بار بار آپ کے خلاف کرتا ہے تو پھر آپ کچھ کریں آپ کرتے ہیں نہیں روتے رہتے ہیں ہر وقت نادمیر صاحب سفیر کو واپس بلانے یہ تو کوئی حل نہ ہوا نا حل ہے نا حل ہے نا حل ہے اسے دیکھیں آپ کے ساتھ غلطی سے ہو گیا یا کر دیا کسی نے آپ سفیر واپس بلانے ان کو بولیں جی اچھا ٹھیک ہے آپ ہندوستان کو جب تک بھارت کو انڈیا کو دوک دوک جواب نہیں دیں گے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اسی لیے کشمیر کے بارڈر پر وہ ہر دوسرے دن پاکستانی سویلینز کو مارتے ہیں آپ کے سفارتکاروں کو بلانے ہیں آپ دیکھتے نہیں آپ کو ٹی وی میں نظر نہیں آتا آپ تو خود چینل سے بول رہے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے جنڈا علاقے انڈیا کا پھر جا رہی ہے دیکھیں اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا وہ ہر روز ایک نیا طریقہ کرتے ہیں تو آپ اس کو جواب دیں نا اس کو جواب دیں پہلے تو آپ ہم تو سب دیپلومیٹک طریقے ہیں اس سے پرٹیش کریں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے سفیروں کے ساتھ کو یا ان کی سفارتکاروں کے ساتھ کو کر دیں پاکستان کی اوورال پولیسی پیس فول رہی ہے جو اچھی بات ہے اور سیولائز رہی ہے محضب رہی ہے تو ہمیں دیکھیں نا دو طریقے ہو جاتی ہیں یہ بدتمیزی پہ اتریں تو آپ بھی بدتمیزی کریں دوسرا اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں کہ وہ کرنے نہ پائیں تو پوائنٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو کچھ نو کچھ کرنا پڑے گا ہر ساتھ ہے چاہے افانستان سے دہشت کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا دہشت کرتی ہوئی ہے اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ انڈیا کی ہائیپریڈ گوار ہے آپ کے خلاف کبھی سفارتکار کے ساتھ کبھی کشمیر کے لیف سیپے کبھی دہشت کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن بھارت تو یہ اپنا بھارت اس طرح کے اوچھے ہٹکندے تو استعمال کرتا رہے گا لیکن ہم اس لیول پر نہیں جا سکتے اس لیے ہم بہت نرمی سے کام کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم بھرقرار رہے ہیں اگر ہم غلط صحیح کے چکر میں پڑیں گے تو ہم اپنے لوگوں کی جانوں کا نقصان دیکھتے ہیں بلکل ہمیں کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو ہم بہتر بنا سکیں اپنی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں آپ غلط لائن پر چال رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سیویلینز کو کشمیر کے دیکھیں جس میر کے بارڈر پر لائن پر پاکستانی سیویلینز کو انڈیانز بارتے ہیں تو وہ مارنا کب بند کرتی ہیں جب آپ ان کے ٹواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں زیادہ نقصان کرتے ہیں تو تب ہی ٹھیک ہوتے ہیں ایسے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو جو اس کو آنسر چاہیے وہ وہ سپیک تو انڈیانز انڈیانز اینڈرسٹین نادرمیش صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسی حوالے سے عطا خوصہ صاحب سے بات کر رہے ہیں ماہر قانون ہے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یہ کہ جتنے بھی صفرہ کسی بھی ملک میں تائنات ہو ان کو ایک خاص قسم کی ایمیونٹی حاصل ہوتی ہے جس کے تحت نہ انہیں تنگ کیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کے گھر والوں کو تنگ کیا جا سکتا ہے اتاکہ اسے صاحب زرز کی وضاحت کیجئے گا دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تو انہیں حراسہ کیا گیا ہے تو انڈیا کے اندر ان کا آئی پی سی ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے پاکستان پینل کورٹ جیسے وہاں بھی ہوتا ہے انڈیا پینل کورٹ تو اس کا جو lawful طریقے کار ہوگا کہ کوئی بھی ریشنل یا کوئی بھی ریزیڈنٹ آف اینی کنٹری has entitlement to lodge report before the competent authority تو اگر ان کو حراسہ کیا گیا ہے تو he should go and file an F.I.R کہ جی F.I.R کریں اور concerned ہائی کورٹ سے ایک سی پی فائل کریں for the harassment اور اپنے لیے protection کا آرڈر لے لیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے اندر the governments نہیں چاہتی ہیں کہ ہم لڑے پس کچھ اناثر ہوتے ہیں جو disturbance create کرتے ہیں اور آتا کھوسر صاحب کیا یہ issue United Nations میں ریز کیا جا سکتا ہے ہاں اگر ان کی F.I.R پہ کوئی action نہیں ہوتا اور ان کے grievances redress نہیں ہوتے then the ultimate action will be کہ پاکستانی گورنمنٹ اس کو UN Charter کے پاس لے کے جائے اور United Nations میں جا کے یہ demand کرے کہ جی this is the basic understanding between all these states کہ جہاں جہاں جس کا صفیر ہوگا جو state ہے that is responsible کہ ان کو safety provide ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے کچھ اناثر ایسے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان ہم دیکھتے ہیں غلط فہمیاں یا فاصلے create کرنا چاہتے ہیں آیت اللہ دورانی صاحب ہم دیکھتے ہیں بھارت کے ساتھ ہماری یہ جنگ بڑی پرانی ہے لیکن ہم بحیثت پاکستانی خوم اور پاکستانی حکومت نے بھی یہ کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی جائے ان تمام معاملات کو حل کیا جائے آپ سمجھتے ہیں یہ جو چپخلش چلتی رہتی ہے پاکستان کی اور بھارت کی آپس میں LOC پر ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے تھے اس سے جو تاثر ہے عالمی دنیا کو وہ کیا جاتا ہے ہمارے لئے دیکھیں فوجی جنگیں LOC پر جنگ وہ ان کے ادارے آپس میں ہم ان کے اداروں کا جواب دے رہے ہیں وہ ہمارے اداروں کا جواب دیں گے وہ ایک الگ جنگ ہے ابھی جو موضوع ہے کہ سفارتی جنگ کی بنیاد پر انہوں نے سفارتی آداب کی خلاف ورزی کیے تو جیسے عطا صاحب بتا رہے تھے فورمز ہمارے پاس ہیں یون کا فورم ہم زیادہ جب ادھر ریکھے جائیں گے تو پوری دنیا کے تمام سفارتکاروں کو پوری دنیا کے تمام قومتحدہ کے تمام فورمز کو پتا چلے گا کہ وہاں پر یہ پوزیشن ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ممالک ہیں جن کو ان چیزوں کا بتا بھی نہیں ہو لیکن جب آپ سفارتی آداب کے خلاف ورزی ہونے پر اقومتحدہ کے فورم پر چلے جاؤ گے تو جہاں جنگ لڑنے کی آپ کی گنجائش ہے وہ ہے اقومتحدہ کا فورم فورم کے اندر جب آپ جنگ لڑیں گے وہ طاقتور ہوگا مضبوط ہوگا اور قومیتوں کے سفارتی حلقوں میں بھی پوری دنیا کے لئے ایک لیسن نہیں ہوگا لیکن آیت اللہ درانی صاحب یہی تو مسئلہ ہے آیت اللہ درانی صاحب یہی تو مسئلہ ہے موجودہ حکومت سابق نائل وزیراعظم نواز شریف کی ہے یہ موڈی کے دوست ہیں یہ سجن زندل کے دوست ہیں یہ کبھی لے کر جائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں اس طرح کے معاملات کو بھارت سے تھوڑی اپنے تعلقات خراب کریں گے پرسنل بزنس کرنا ہے کوئی بات نہیں وزارت خارجہ میں جو ادارے ہیں وہ اس کے اس وقت انشاءاللہ امید ہے مجھے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس دفعہ پاکستان کی اس پوزیشن کو مد نظرہ کر کے وہ آگے بڑھے گا اور مزیر خارجہ صاحب جو ہے نا خواجہ حاصف صاحب اس پر مجھے یقین ہے کہ وہ جائے گا کیونکہ وہ اس وقت نواز شریف صاحب اگر وہ سیائی ملنے سے اپنے آپ کو ایک طرف رکھیں گے تو جائیں گے نا تو اس وجہ سے وہ یہاں سے نکلے قوم کا مدعہ ہے قوم کا مقصد ہے قوم کی عزت اور سلامتی کے بات ہے وہ لے کر کے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ قوم متحدہ کے فورم ہی بہترین فورم ہے اس پر ہمیں لڑنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ چہرہ ہمارا کیا ہے اور ان کا کیا چاہیے آیت اللہ دورانی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سیاہ کو جو اپنے ذاتی مفاداد ہیں انہیں سائٹ پر رکھ کر ملکی مفاد کو ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر لیتے ہیں ناظرین کے چھوٹا سب ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد دیکھئے لیند بناو ٹکٹ کٹاؤ ناظرین اگر پی ایس ایل کے بات کریں تو اب بات آگئی ہے ٹکٹس کے حوالے سے اور جیسے ہی پتا چلا شایقینے کرکٹ کو ٹکٹس جو ہے وہ فروغت ہونا شروع ہو گئی ہے اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے تو ایسے پی ایس ایل کے فائنل کی ٹکٹوں کی جنگ جاری ہے کوریر کمپنی کی ویب سائٹ لوگ برداشت نہ کر سکے اور کریش کر گئی شایقین مایوس ہوئے تو انہوں نے کوریر کمپنی کی منظور شدہ شاکو کا رکھ کر لیا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں پی ایس ایل کا فائنل پچیس مارچ کو ہونے جا رہا ہے اور ٹکٹس کی فروغ شروع ہو گئی ہے رمیشہ مہر آپ لوگوں نے ٹکٹس خریدی ابھی تک یا نہیں میں نے تو ٹکٹس نہیں خریدی کیونکہ میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوں رش لگا ہوا ہے لمبی کتارے ہیں اور کوریر کمپنی کی جو ویب سائٹ تھی جس پہ ان کو ٹکٹس ملنے تھے وہ کریش کر گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی والوں کا خریز جو ہے وہ بہت ہی اروج پر پہنچا ہوا ہے میرے خیال سے تو وہ جو ایک ہزار چار ہزار آٹھ ہزار والے ٹکٹس ہیں وہ تو اب تک بیک بھی چکے ہوں گے بارہ ہزار والے بھی اتنی لمبی لمبی کتارے لگی ہیں جیسے بتانی کوئی گیس کا بل جمع کروانا ہو یا بجلی کا بل جمع کروانا ہو میں نے تو ویب سائٹ کھولی لیکن ویب سائٹ ہی کری گئی ویب سائٹ ہی کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ اتنا ٹرافک اس وقت جو ہے ان ویب سائٹ پہ راوٹ ہوا ہے کہ لوگ بس کسی بھی تنا سے چاہے ہزار روپے کا ٹک ہو چاہے چار ہزار روپے کا ہو چاہے آٹھ ہزار یا بارہ ہزار people just want to watch PSL 3 کا فائنل کراچی کی نیشنل سٹیڈیم اور جس طرح اور رہی بات کراچی والے کیا میزبانی کریں گے تو جناب تمام PSL کی جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ دیکھیں گے اور میں ایک شور کہ جو ٹیمز فائنل میں پہنچیں گی ان کے لیے تو یہ بڑا گرانٹ ایونٹ ہے جو کہ کراچی والے واقعی میں اگر کراچی کی انتظام یا اس تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو کراچی والوں کا بھی اس میں ہم دیکھیں گے کردار ہوگا کیونکہ اس دن شاید سڑکوں پہ کوئی ٹرافک نہیں ہوگا لوگ نہیں ہوگا شاید کرفیو بھی لگ سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم بس انتظام کر رہے ہیں 25 مارچ کا کہ کب فائنل ہو ناظرین